دوستوں پردھان منطری اجنہ کے انترگہ دیش کی محلاؤں کو اسی اجنہ کے تہن نسلک لپی جی گیس کنیکشن اپلپد کرائے جائے گا اجنہ 2022 کا لاب 18 ورس سے ادھگ محلاؤں کو اپلپد کرائے جائے گا اسی اجنہ کے دورہ محلاؤں کو کھانا بنانے میں آسانی ہوگی پردھان منطری اجنہ کے مکہ دیش 8 کرونڈ گھروں میں مفت گیس کنیکشن دیا جانا ہے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی الیجیبیلٹی کی بارے میں سوچی بدھ گریب پریوار جیسے کی انسوچی جن جات پردھان منطری آواز یوجنہ پچھڑا وارک انتودہ ان یوجنہ کے انترگہ دلاب پا رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو جولہ یوجنہ کے انترگہ دلگیس کنیکشن مل سکتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں آن لائن کرتے وقت کون کون سے ڈاکومنٹ لگنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ایکی بائی سی ہونا انیوار رہے آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس راسن کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پروار میں جتنے بھی لوگ ہوں ان سبھی لوگوں کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس بینک پاسبک ہونا چاہیے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کو آن لائن کرنے کی پرک quarters کے بارے میں تو اس کو شٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرف اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے bel آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے نئے نئے کونٹنٹس اور ویڈیوز لاتے رہتے ہیں جس کی جانکاری سیدھا آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کمپیوٹر سکرن پر کوئی بھی براوزر اوپن کر لینا ہے اس براوزر میں آپ کو ٹائپ کر دینا ہے www.pmviewy.gov.in اور سرچ کر دینا ہے سرچ کرتے ہیں پردان منطری اجولا یوزنا 2.0 کی اوپسیل ویب سائٹ پر آپ ری ڈاریکٹ ہو جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو apply for new اجولا یوزنا 2.0 کنیکشن والے آپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں click here والے آپسن پر کلک کرنا ہے آپ کو جس بھی ایجنسی میں کنیکشن چاہیے اس ایجنسی کا آپ سرچ کریں گے یہاں پر آپ کو اجولا بینفیکشری کنیکشن والے آپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں declaration کو آپ کو accept کرنا ہے جس بھی ایجنسی کا آپ نے چین کیا ہے اس کا ڈسٹیبیوٹر کا نام جانتے ہو تو یہاں پر ڈال کر آپ سرچ کر سکتے ہیں یا لوکیشن وائز پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اسٹیٹ اور اپنی ڈسٹک سیلڈ کر لینی ہے ڈسٹیبیوٹر پر کلک کریں گے تو آپ کی جتنی بھی ایجنسی ہوں گی ساری ایجنسی سو ہو جائیں گی آپ کو اپنی ایجنسی کا چین کر لینا ہے اس کے بعد میں نیکس کرنا ایجنسی کی کچھ ڈیٹیلز یہاں پر آ جائیں گی اس کا موبائل نمبر بھی یہاں پر آ جائے گا آپ کو نیشٹ کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ٹک کرنا ہے یہاں پر آپ کو آدھار کا نمبر ڈال دینا ہے اتنا دھیان دیجئے اگر آپ کا آدھار کارڈ جو آپ کا ایڈرس ہے وہ سیم ہے تو آپ کو اس والے آپسن پر کلک کرنا ہے اگر سیم نہیں ہے تو آپ کو اس والے آپسن پر ٹک کرنا نہیں ہے یہاں پر ہم اپنا ادھار کارڈ نمبر ڈالیں گے یہاں پر آپ کو فول نیم ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو لاش نیم ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنی ڈیو بھی سیلٹ کر لینی ہے یہاں پر آپ کو اپنا کارسٹ سیلٹ کر لینی ہے یہاں پر آپ کو اپنی راسن کارڈ کی اسو ڈیٹ سیلٹ کر لینی ہے کہ کب بنایا گیا تھا یہاں پر آپ کو راسن کارڈ نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو building name یعنی کی house number کیا ہے یہاں پر ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو stream یعنی کی address ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنی city select ڈال دینی ہے یہاں پر آپ کو district اپنی select کر لینی ہے یہاں پر آپ کا state automatic آ جائے گا یہاں پر آپ کو pin code اپنا select کر لینا ہے یہاں پر آپ کو email ID آپ کے پاس ہے تو یہاں پر ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنا mobile number ڈالنا compulsory ہے یہاں پر آپ کو phone number آپ کے پاس office کا ہو تو یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہاں پر آپ ریسیڈنٹ فونس نمبر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو آدھار کا نمبر ڈال دینا ہے جو بینک اکاؤنٹ سے لنک ہو اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنی بینک اکاؤنٹ کا آئی فسی کوڈ ڈال دینا ہے یہاں پر کنفرم آئی فسی کوڈ ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ڈال دینا ہے یعنی کہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو فیل کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا کنفرم اکاؤنٹ نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا نام ڈال دینا ہے اس کے بعد میں یہاں ٹائپ آپ کنیکشن میں دیکھیں گے کہ آپ چودہ کلو والا لینا چاہتے ہیں کنیکشن یا پھر پانچ کجی کا لینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ سیلیکشن کریں گے اس کے بعد میں یہاں ایڈرس پروپ میں آپ کو کسی بھی ایک چیز کا سیلیکشن کر لینا ہے جیسے کی ووٹر کارڈ ریوی ریلیسنس ریشن کارڈ لائی سی پولیسی یہاں پر ووٹر بیل بینک ڈیٹیلز یعنی کی آدھار کارڈ یہاں پر آپ آدھار کارڈ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایڈرس پروف میں آئیڈی نمبر ڈال دینا یعنی کی ہم نے آدھار کارڈ سیلیکشن کیا ہے تو آدھار کارڈ نمبر اس میں فل کریں گے اگر ووٹر کارڈ ڈالتے تو ووٹر کارڈ کا یہاں پر نمبر ڈالنا پڑتا اس کے بعد میں یہاں ہم کو آدھار کارڈ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ سے بتایا جا رہا ہے جتنے بھی ڈاکومنٹ سے وہ 300 کب کی ہونے چاہیے اس کے بعد میں یہاں ایڈرس پروف میں آپ آدھار کارڈ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آدھار کارڈ کا سیلیکشن کیا تھا یہاں پر پاسپورٹ سائز پوٹو اپلوڈ کر دینا ہے جو کی 50 کب کی ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں راسن کارڈ فیملی کی یہاں پر آپ کو راسن کارڈ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہمارے پریوار میں کتنے سدس ہیں ان سبھی لوگوں کا یہاں پر سیلیکشن کر دینا ہے جیسے کہ ہمارے پریوار میں چار لوگ ہیں تو ہم چار کا سیلیکشن کریں گے اور یہاں پر ریلیشن میں ہم کلک کریں گے تو ہم فادر ہے ہمارے یا پیتا ہے یا بیٹا ہے جو کوئی ہو یہاں پر سیلیکشن کر کے اس کا نام ڈال دیں گے یہاں پر اس کا آدھار کارڈ نمبر ڈال دیں گے ڈیو بھی اس کی ڈال دیں گے یہاں پر ایج اس کی ڈال دیں گے اس کے بعد میں ایڈ میمبر پر کلک کر کر پھر سے ہم کو چاروں قدیسیوں کو اس میں جوڑ دینا ہے پرنے کے بعد ہم کو ایک ریلیشن والے فارم کو پورا پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں اس کو ایکسپٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں ہم کو سمبیٹ کر دینا ہے سمبیٹ کرتے ہی آپ کا فارم سمبیٹ ہو جائے گا اور آپ کو ایک ریفرنس آئی ڈی مل جائے گی ریفرنس آئی ڈ کو آپ کو کاؤپی کر لینا ہے کاؤپی کرنے کے بعد اس کا اسٹیٹس دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پر سائیڈ میں دکھ رہا ہوگا چیک اسٹیٹس اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کے بعد میں اجولہ اور یوجنا پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ریفرنس آئیڈ ڈال دینی ہے یہاں پر آپ کو ڈیو بھی اس کی سیلڈ کر لینی ہے آویدک کا یہاں پر آپ کو یہ کیپچر آپ کو اس میں ڈال دینی ہے اور چیک اسٹیٹس والے آپسن پر کلک کر کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا آویدن کہاں تک پہنچا ہے اپرو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اپرو ہو جائے گا تو آپ کو ڈسٹیبیوٹر کی طرف سے فون آئے گا آپ کو وہاں پر جانا ہے کیوائیسی کروا دینا ہے اور آپ کو سلینڈر مل جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے بتایا کہ اجولہ 2.0 کس طریقے سے آن لائن کیا جاتا ہے تو آئی ہوپ دوستو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ لوگوں کو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ سیر کریں اگر کوئی ڈاؤٹ یا سجھاؤ ہو تو کومنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں